کیا پرفارمنس ہے یار کیا ٹیم ہے ایوریج باولنگ ایوریج بیٹنگ ایوریج کیپٹنسی اور یہ ٹیم ورڈ کپ کھیلنے جاری ہے پہلے ہوم گراؤن پر نیوزلینڈ کی زیڈ ٹیم یعنی سب سے بہترین ٹیم کے خلاف دو دو سے سیریز برابر ہوئی اور آج آئرلینڈ جیسی مضبوط ٹیم کے خلاف پاکستان کی ٹیم تھار گئی یہ سابق کرکٹرز کیا کر تھک گئے کہ بھائی ہمیں ایک سو ساٹھ ستھر اسی کے دور سے نکل چکے ہیں آپ چھوٹی باونڈریز پر بیٹنگ وکٹ پر اور اتنے بڑے بڑے بللوں کے ساتھ ایک سو ستھر ایک سو اسی رنس ڈیفینڈ نہیں کر سکتے لیکن ہماری بیٹنگ لائن ابھی تک اسی مائنشیٹ اسی انٹینٹ میں فسی ہوئی ہے کہ دو وکٹے گر گئی تو اب ہم نے تھوڑا سا سامل کے کھلنا ہے بھائی دو گر گئی چار گر گئی آٹ گر گئی چھے گر گئی آپ کا انٹینٹ دو سو والا ہونا چاہیے آپ کا اسٹرائٹ ریٹ ایک سو پچاس اوپر والا ہونا چاہیے تب جا کے آپ مضبوط ٹیموں کو سخت مقابلہ دے سکتے ہیں ورنہ نو چانس آپ آئی پی ایل میں دیکھ لیں اب تو وہاں ریموٹ سے چھکے لگ رہے ہیں اور یہاں پر تو پندرہ پندرہ آور میں وہاں پر دو سو رن بڑھ رہے ہیں نو آور میں ایک سو پیسٹ رنس چیز ہو رہے ہیں کہاں چلی گئی ہے کرکٹ اور ہماری کرکٹ آج بھی ایک سو ساٹھ ستر اسی رنس پر فسی ہوئی ہے اچھا جی شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو یہ سارا ملبہ صرف اور صرف بولنگ پر ڈال لیں اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو بھی یہ جو سارا ملبہ صرف اور صرف کیپٹن پر ڈال لیں یہ ہم کلیکٹیولی ایز ای ٹیم ہاریں بھائی شاہین شاہ افریدی جب نیوزلینڈ میں ہارے تھے تو بھائی بہت سارے فلوسفر کہہ رہے تھے کہ بابر آزم کو کپتانی سے اٹھایا تو نتائش تو یہی ہونے تھے اس وقت شاہین شاہ افریدی نیوزلینڈ میں شکست کا ذمہ دار تھا اور آج بابر آزم جب کیپٹن ہے تو نیوزلینڈ کے خلاف اوم سیریز ڈراؤ ہوئی تو بابر آزم ریسپونسبل نہیں ہے آرلینڈ سے ہم شکست کھا گئے تو بابر آزم ریسپونسبل نہیں ہے بھائی ہے سب سے بڑا ریسپونسبل وہی ہے کیونکہ ٹیم کا کیپٹن ہے وہ اس نے گراؤنڈ میں ٹیم لڑانی ہے اس نے بالنگ چینجز کرنی ہے اس نے پلین بنانا ہے اس نے پلینگ الیون ملتخب کرنی ہے تو کیوں نہیں ہے کپٹان پھر ریسپونسبل اس ڈیفیٹ کا ضرور ہے کپٹان بھائی کپٹان کو ہوس کے ناکھن لینے چاہیے کہ یہ ورلڈ کپ سے آپ صرف ہمارے پاس چھے میچ باقی ہیں اور ہم آرلینڈ کی ٹیم سے آرہے ہیں ہمارا کومبینیشن فائنل نہیں ہے پچھلی سیریز میں بابر سائم بابر اور سائم اوپنر آرہے تھے آج رزوان اور سائم اوپنر آگئے بابر تیسرے نمبر پر آگئے بھائی یہ چینجز کیا لاشت مومن تک کرتے رہیں گے جو پلینگ 11 آپ کی فائنل ہے اس کو کھلائے یار اور بھائی آزم خان صاحب بڑا ہم نے آپ کو سپورٹ کیا بہت سپورٹ کیا لیکن جس طریقے سے آپ انٹرنیشنل کرگٹ میں آؤٹ ہو رہے ہیں تو لگ نیرا کہ آپ یہاں پر سروائیف کر سکیں گے میرا خیال ہے کہ یہ آئیلنڈ کے خلاف سیریز اگر ان کو دی گئی تو اس میں دو میچز جو لاشت ہیں اس میں ان کو کچھنا کچھ کرنا پڑے گا اور از ایک کیپٹن بابر آزم کو اس ٹیم کو اٹھانا پڑے گا اور بولرز جو کہ ہمارے ایک سو پچاس پھینکنے والے روکٹ پھینکنے والے بلٹ پھینکنے والے بھائی جان صرف اشتیار میں ایکٹنگ نہیں کرنی ہوتی صرف اشتیار میں پرفارمنس نہیں دینی ہوتی گراؤن پر بھی پرفارمنس دینی ہوتی ہے ایک سو پچاس کی سپیڈوں سے کچھ نہیں ہوتا ایک سو پچاس کی سپیڈوں سے کچھ نہیں ہوتا ایک سو بیاسی رنگ ڈیفینڈ کرنے ہوتے ہیں یہ آپ کرتے رہے اسٹیار یار یہ اسٹیار اور یہ ساری چیزیں جو اس وقت اچھی لگتی ہیں جب آپ پرفارمنس کر رہے ہو تو میرا خیال ہے کہ بھوش کے ناکن لے یہ ویک اپ کال ہے پاکستان کے لیے ورڈ کپ سے پہلے امبیرسن ڈیفیٹ ہے اور چھوٹی ٹیموں سے اب ہم مسلسل کنزیکٹیو لی ہار رہے ہیں چاہے وہ نیزلینڈ کے دیکھ لیں چاہے زمبابے سے ہم آر گئے اور بھی چھوٹی ٹیموں سے ہم کچھ ایسے مقابلے ہوئے جو بڑا کلوز جا کے جو ہے وہ ہم جیتے ہیں تو ورڈ کپ سے پہلے میرے بھائی بھوش کے ناکن لیں اس ٹیم کو صدا رہے ہیں پلائنگ الیون کو صدا رہے ہیں اپنا کامبینیشن فائنل کریں اور ورڈ کپ میں اچھی پرفارمیس دے ہیں ورنہ نیو یورک میں انگلینڈ کے انڈیا کے خلاف اس ٹیم کا مجھے تو کوئی چارسٹ آزن نہیں آرہا